آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تو اس وقت یا شاکر ڈری فارم جو ہے شیخ اسمائل مسائیوال کیٹل فارم کے نام سے جو جانا جاتا ہے اس کی ہم چار گھائیوں کی چوائی کریں گے دو دو کی تو یہ ہمارے ساتھ اونر ہے یہ جو گائے بھائی جان اس کا تھوڑا بتائیے گا یہ ایک سو چوبیس چودہ ہے چوبیس یاران دو ہزار بائیس کو اس نے پارچڑیٹ کیا تھا یہ بچہ اس کا اچھا یہ بچہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تیتیس بٹا بائیس اس کا نمبر ہے بچڑے کا اچھا تو یہ کتنا مہینے کی ہے یہ اس ٹائم دیکھ لیں کہ دسمہ مہینے لگا ہوا ہے اور پانچ میں مہینے میں یا چھتے مہینے میں یہ پریگنٹ ہے اچھا یہ دس مہینے کی سوئی ہوئی ہے اس وقت اور چھے مہینے کی ساڑھے پانچ سے چھے مہینے مطلب چھوے میں یہ جا رہی ہے یہ گبن ہے یہ گبن ہے اور اس ٹائم اس کا دودھ آپ کے سامنے ہم آٹھ سے نو کلو دودھ ہے ایسا ہی کہتے ہیں کہ سائیوال دودھ نہیں دیتی اس گھائیں کو لانے کا مقصد یہ تھا آپ کے سامنے کہ بھائی یہ دودھ دیتی ہے چیک کر لیں چیک کر لیں یہ دوسری گھائی جو ہے اس کا یہ بچہ ہے یہ بھی میل ہے اس کا نام کیا تھا اس کا نمبر ہے ایک کس بٹا انیس اور نام شہزادی ہے نام شہزادی چلیں جی شروع کریں یہ اس کا بچہ چلیں یہ برطن میں دکھا دینے برطن آپ کو دکھاتے ہیں بابا چیز بھول لیں گے ریکار ہو جائے ایک اور ہی رکھنا ہے چیک ہو گیا جی شروع کریں دوستو آج ہم آپ کو سائیوال گایا کا شوق کروا رہے ہیں یہ جو پہلے نمبر والی ہے جس کی چوائی شروع ہوگی ہے اس گائے کا نام چودہ نمبر ہے ایک سو چوبیس بٹا چودہ ایک سو چوبیس بٹا چودہ فریم میں جو آپ کو دوسرا نظر آ رہا ہے بچڑا وہ اسی کا بچہ ہے دس مہینے کی جیس ہوئی ہوئی ہے اور دس مہینے ہو گئے اس کو بچہ دیا ہے ابھی یہ پانچ سے چھ مہینے کی پریگنٹ ہے کنڈا مانگوال ہو درہ اس چھوٹن بیجو ایتھے بس سائیہ آگیا ٹھیک ہے تو آج ہم جو ہے نا پاکستان کی جو نیوی راوی کی بھینس ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ذرا سائیوال گایا جو ہے بلیک گولڈ کے ساتھ ساتھ آپ کو آج ریڈ گولڈ کا شوق کرواتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ پاکستان کی جو مقامی دیسی نسل ہے اس میں کتنا پٹنشل ہے تو جو لوگ کہتے ہیں جی آہا سائیوال گایا جو ہے وہ دودھ نہیں دیتی تیسرے سے چوتھ مہینے میں وہ ٹانگیں مارتی مارتی ہے تو یہ آج جو ہے یہ ان چیزوں کو آپ کو تھیار رہے ہیں اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو چوائی ہو رہی ہے اس میں کوئی کسی قسم کا چونکہ کب بن جانور کو بوسٹر ویسپ نہیں لگایا جا سکتا تو یہ کوئی کمپیٹیشن کی یا کوئی وہ نہیں ہے کہ ان کو جانوروں کو کو تیاری ہو یہ روٹین کی ان کی چوائی ہے کیونکہ یہ تھوڑا سمیں ایک یہ پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے ہے چونکہ فریم میں جانور ہے تو پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک کمرشل ریف آم ہے یہاں پہ اسٹریلین فریزن کے جانور ہے یہاں پہ تو یہ جانور جو ہے ہم اس کا وزر کرنے آئے تھے اس فارم کا تو ہم نے جی سائیوال یہاں پہ دیکھا تو ہم نے کہا چلیں اس کو چوائی کروائیں اور دوستوں کو شو کروا دیں انہوں نے بتایا تھا کہ جی ان میں جو دودھ ہے وہ آٹھ آٹھ دس دس کے جی جی روٹین میں ایک ٹائم کا دے رہی ہیں بیس لیٹر دودھ جو ہے سائیوال گائے کے لیے یہ بہت اچھا دودھ ہے چونکہ اس کی فیٹ بھی زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں جو بیماری کو ریشو ہے ہاؤسنگ کا اس کا خرچہ بیڈنگ کا وہ سارا جو ہے وہ دوسرے ولایتی جانوروں کے مقابلے میں کام ہوتا ہے تو یہ یہ بھائی بتائیے کہ سائیوال جو ہے جی جی آپ کے سال پاس یہ سب سے جو پرانی گایا مضوع آپ کو دوزار سولہ 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 سے آپ نے سٹارٹ کیا تو یہ کتنے بچے دے جاتی ہے ایک اچھی گیا جو میں نے بھائی آپ کو دو بہتر بٹا ایک ڈائن نمبر تھا جہانگیرہ باد سے لی تھی میرے پاس آکے اس نے چار بچے دی اچھا چار بتا ایک اچھا ہے اور دو ہزار بائیس میں میں نے اسے حلال کیا ہے ابھی بھی وہ بچہ دینے کے لیے تیار تھی پرا وہ بڑی ہو چکی تھی اچھا ہے اس وجہ سے اس کو زیبا کر دیا اس کو زیبا کیا آج بائیس سال کی وہ جس ٹائم ایج تھی اور بچہ دے رہی اچھا بائیس سال کی بائیس سال ایج تھی بہتر بٹا ایک ایک کا مطلب ہے کہ وہ جہانگیرہ باد پہ بہتر وے نمبر پہ وہ بچڑی پیدا ہوئی دو ہزار ایک میں جی وہ اس کا نمبر اب دو ہزار بائیس میں میں نے اسے حلال کیا ساتھویں مہینے میں آپ خود دیکھ لیں کہ کتنی ایج مطلب یہ کہ اگر اس کا حساب لگایا جائے تو یہ تو بڑا زبردست ہے مطلب پندرہ سولہ بچے تو آرام سے آرام سے آرام سے اگر اس کو اچھی تھوڑا سی خوراک دے دیں بارڈی سکورنگ اس کے اچھی رائے جائے تو یہ ہر چیز دیتی ہے ہر چیز دیتی ہے تو یہ جو بھی فریم میں ہم ملکنگ کر رہے ہیں جس گائے کی جی جی اس نے دس مہینے کی سوئی ہے یہ پانچ سی مہینے کی یہ پریگنٹ بھی ہے ہے بلکل 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 مدلک اس کا یہ بھی نہیں کہ دو سال بات نا 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 یہ پریگننسی تو اپنے بھائی ساٹھ دن کے اندر اندر لے لیتی ہیں سمپل آپ ان کو دیکھ خوڑی سی اچھا بوسٹ اپ کر دیں اچھی فیڈ دے دیں یہ ساٹھ دن کے اندر اندر امریکن فریزین کے مقابلے میں بچہ پیدا کرتے ہیں اچھا اچھا ایک چیز آپ نے مجھے بتائی ہے ابھی کچھ ٹائم پہلے کہ آپ گھر میں جو ہے یہ ساہی تیوال کا یسے میں بلکل پیتا ہوں آہ ہمیے یہ کام ہے کام ہوگا گری اس которых میں بالکنی ہم لوگ ہیں بینس کے علاقے کے ہم لوگ گھروں میں ہوتا کہ ماجد دودھ و ماجدے گی اس لیے یہ بینس کے دودھ کے مقابلے میں دودھ ہے اچھا یہ بینس کے مقابلے میں دودھ ہے پوائنٹس میں اس کی فیٹ بینس سے کم ہے کوئی زیادہ بینس سے فیٹ بھی کم نہیں ہے اچھا ہے زبردست ماشاءاللہ تو مضب یہ ہے کہ یہ جانور جو ہے یہ ہر لحاظ سے جو ہمارے بفلو ڈومینٹ ایریاد ہے اس کے لیے وہ سیوٹ ہے بھائی ہر لحاظ سے بفلو ڈومینٹس کے علاوہ پاکستان میں پنجاب میں یہ سب سے اچھا ہے ہم نے اس کی کیر نہیں کی انڈیا کی طرف چلے جائیں لے کے وہ ہم سے گئے ہیں ہر چیز ہماری پاس ہے اوریجن یہ وٹو فارم سے ہوئی ہوئی ہے اب وہ دیکھ لیں کہ وہ کام پر اس کو پنچائی کریں سمپل حکومت کو تھوڑا سا اس کے اوپر ٹائم دے کے توجہ دے کے اور فنڈ دے دیں تو یہ آپ کو بتائے گی کیا چیز ہے آپ اسی کی امپورٹ سے اتنا پیسہ کما سکتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے دنیا آپ کے پیچھے ہے کہ آپ سائیوال کو تھوڑا اوپر لے جائیں ہم لوگ اس کو پہچان نہیں پارے تو ابھی دو جو یہ اچھا یہ بتائی گا کہ یہ پلاٹینیوم کٹاگری میں ریجسٹرڈ ہو چکی ہیں یا یہ پلاٹینیوم کٹاگری میں ریجسٹرڈ ہے اور یہ ہے پڑی بھائی پچھلی دفعہ تو یہ ریڈ گولڈ کٹاگری کی تھی اس دفعہ اللہ خیر رکھے اس سے ابھی سوڑے کو بھی ٹائم تھوڑا کام ہوگا ابھی اس کو کتنے میرے خیل چھ سات دن کا بچہ لگ رہا ہے ہاں جی اس طرح ہی بچہ آج چھ سات دن کا ابھی اس کی پیک نہیں ہے جو دودھ نہیں ہے پیک نہیں ہے اس کی یہ پیک نہیں ہے تو ابھی چونکہ ڈیڑھ بھی آج ہے ستمبر 24 چل رہا ہے بلکل تو گرمی بھی ٹکا کے پڑھ لی ہے آپ کے سامنے یہ سارا دن گرمی بھی ٹکا کے پڑھ لیا تو یہ آج جس کا نا یہ پتہ چلے گا کہ یہ سائیوال جو ہے یہ اصل میں چیز کیا ہے بلکل تو جو مارکیٹ میں جو سائیوال کی ہے یا جو آہ فیس بک پہ دیکھتے رہتے ہیں پوسٹیں وغیرہ لگتی رہتی ہیں جانوروں کی کہ یہ اتنی کوئی اچھی مل کر نہیں ہے تو یہ اس لیے چوائی کروانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کا تھوڑا کلیر ہو جاتا کہ یہ جانور جو ہے اگر اس کی جنیٹک اچھی ہے فرس جو ہے فرس تو ڈائیٹ آئی گی نا بلکل جانور جتنا بھی نسلی ہے اس کی خوراک اچھی نہیں ہے تو وہ کچھ نہیں کرے گا ٹھوڑی سی رہائش رہائش اور خوراک بیڈنگ اور یہ سارا اب یہ اس کا کروانے کا میں نے دونوں کا ایٹا ٹائم اس لیے یہ بالکل فریش ہے یہ پرانی ہے دس ماہ سے جو جانور دودھ دے رہا اس کا تھوڑا فرق تو ہوتا ہی ہے بھائی تھوڑا نہیں بہت زیادہ ہوتا ہے جانور دودھ دیتا ہے لہنے والے بنے لینے والے بنے تو سیکونڈ پہ آتا ہے جی اچھی انس کی جی نیٹک جنیٹک جین پول تو نہیں سیکنڈ پہ نہیں آتا سب سے پہلے جین سب سے پہلے جین پول سیکنڈ پہ آپ کی ہاؤسنگ اور فیڈ بغیرہ ہے جی جی اور اچھا جین لیں آئیں ہاؤسنگ اچھی نہ دیں تب نہیں ملے گا جی جی اور فیڈ نہ دیں ہم کہیں کہ ہمارا جانور دودھ تو نہیں دے رہا دودھ نہیں دے رہا دودھ نہیں دے رہا اسے بھائی خوراک دے دو کوئی رہائش دو تو دے کیسے دے دے اچھا یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں چیزیں لازمیں ملتوں ہیں ایک کے بغیر ایک جو ہے وہ نہیں چل سکتی نہیں چل سکتی تو فارمر کی کہتے ہیں جی بقا جو ہے وہ کمرشل فارم ہی ہے تو اس پہ آپ کیا کومنٹ دینا چاہیں گے کمرشل فارمنگ میں بھائی اس طریقے سے لفظ آ چکا ہے مدلہ یہ جب کمرشل فارم کا نام آتا ہے نا تو ایچ ایف کا نام وہاں پہ لوگ سمجھے کہ یہ اس گائے کی بات کا نام کی نہیں ہے نا بفلو کی ہے نہیں ہم لوگ انہیں نا بینس پہ توجہ دی ہے اپنی ہمارے پاس دنیا کے سب سے اچھی نا بلیک گولڈ تھی ہمارے پاس دنیا کی سب سے اچھی ریڈ گولڈ تھی اور اسٹریلیا یہ لے کے گیا سائی وال کینیا کے پاس سائی وال ہم سے گئی ہوئی ہے ان کا دن دن کا دودھ آپ دیکھ لیں ہمارے سے وہ کیا ہے اور اسٹریلیا نے تو اے ایف ایس اور اسٹریلیا فریزن سائی وال کا کراس کیا جی جی بنائی ایک بلیڈ بنانے کوشش کی پر اللہ تعالیٰ نے اس کے جین پول میں ایسی چیز رکھے کہ یہ گھوم پھر کے اپنے بل سے ہی جا کے اچھے طریقے سے اچھا دودھ بنائے گی ورنہ دودھ سوہ دے گی اس کے بعد آپ لوگ اس کو دودھ نہیں لے پائیں گے اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کے جین میں ہی ایسی چیز رکھی مطلب یہ کہ یہ پیورٹی میں زیادہ دودھ دیتی ہے ہاں جی اچھا یہ اس کے نا اوپر سے اگر کوئی دودھ دھارے آتی ہیں وہ بھی کر لو اتنے کو دھارا آن دی ہیں نا وہ بھی کر لو تینا دودھ ایدے کیمرے دیو بیچی رکھنا ہے ہاں جی کیمرے کے اندر ہی رکھیں گے تھوڑا سا پیچھے کر لیں جانبا بھانڈا لیکیا نہیں نہیں آپ کے سامنے کیمرے کندے پہ لانے لگے کندے پہ لانے لگے کندے پہ لانے لگے ہیں الٹا کر کے آپ کو کیمرے کے اون کیمرہ یہاں ہی دکھائیں گے کیونکہ اس کے اندر دودھ شیفٹ ہونے ہیں یہ دیکھ لیں یہ برطن خالی ہے یہ چوائی ہو رہی ہے یہ برطن خالی ہے یہ دودھ اٹھا کے لڑکا اس میں ڈالے گا کندہ آپ کو دکھاتے ہیں اس کو رکھیں دودھ بائی اتھائی ادھے 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 رہے نال بہا جو با میں اتھا 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 خیال نال نا کہ کندے دا کون ہی بہت تھے پیارا تو یہ چوئی جا سی نا بھائی ہم اس لیے لے کے آئے ہیں کہ جانور کے سامنے چوائی ہو رہی ہے اوہ بابا کندے دی وجہ تو جانور ڈر ہے گندہ چوکل ہو اس کے لئے یہ نئی چیز تھی بس 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 بچے تو ہو گئی بچے تو ہو گئی بابیوری میں لگتا ہے بزرگ ہو گیا بابیوری وہ جان نہیں رہی اس کے تھان کا جو سراکھ ہے نا اچھا تھوڑا سا دوسری سائیڈ پہ ہے اب بنیا ہونا تھا نہیں قدرتی طور پر نیچے کی طرف ہوتا ہے سا تھان کا سراکھ اس کا سائٹ سے ہے تھوڑا سا جس کی وجہ سے یہ ایک سائیڈ کا اس کے تھان میں وہ چوائی مشکل کر دیتا ہے ہاں 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 صحیح صحیح یہ نہیں کہ یہ کوئی شائیوال کے اندر اس کی کہا پڑی یہ اس کا قدرتی طور پر ہو گیا تھا یہ تو ہو سکتا ہے یہ جین پول کے اندر نہیں لازہتا یہ تھوڑا سا اس کے پدائش کے اندر آ گیا تھا ہاں 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 یہ چیز جو ہے نا جو بندہ کو یہ پیارا نہ لگے تو بات جو بندہ اب میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کس بڑے اچھے ہائی مل کر جانور کھڑے ہیں جس بندے کے پاس پیور ہے نا سائی وال تو یہ کہتے ہیں اس کو اڈکشن ہو جاتی ہے جب تک وہ سائی وال کو دیکھیں نہیں اسے سکون نہیں آتا بلکل ٹھیک بات ٹھیک بات تو یہ آپ کا بڑا اچھا شوک اور ڈووشن ہے جو ہم نے دیکھا کہ ایک سائیڈ پہ آپ نے وہ جانور رکھے ہیں دوسری سائیڈ کو اسی شیڈ میں آپ نے یہ چھوڑے ان کو بھائی چیک کرنے کے لیے آپ کے سامنے اچھے ہاؤسنگ دی ہے یہ دودھ آپ کے سامنے آیا پڑا اللہ خیر رکھے ابھی آپ کے سامنے تلائی بھی کروا دیتے ہیں جی جی بچے ہیں ان کو یہ ماں کے نیچے سے ڈریکٹ پیتے ہیں یا دوسروں کی طرح ان کو فیڈنگ کرواتے ہیں نہیں یہ جس ٹائم گورنمنٹ آتی ہے چوائی کرنے اس ٹائم یہ ماں کے سمپل نیچے علاقے ماں کا دودھ اتروانے کے لیے ایک دو جھاگ سارے کہلیں دی جاتی ہیں اس کے علاوہ یہ ماں کے نیچے سے پیتے ہیں اچھا اس کے علاوہ تو اس دن آپ اس کو ویسے فیڈر سے پیتے ہیں ان کو ہم نے پہلے دن سے ہلایا ہوتا ہے ہم انہیں دو کلو دے رہے ہیں مثال کے طور پر دودھ ایک کلو ہم لوگ ان کو ماں کے نیچے سے دیتے ہیں ایک کلو فیٹر میں یہ ناکہ وہ ایک دن کے لیے کہیں کہ ہمیں دودھ ہی پیتے ہیں کیونکہ چوائی گورنمنٹ بتا کے نہیں کرتے کہ ہم نے اس دن کرنی ہے اچھا یہ سرپرائز ہوتا ہے آپ نے انہیں کہا دیا کہ ہماری یہ گائیں تیار ہے وہ اس دس پندرہ دینوں کے اندر کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ آج ہی کریں گے وہ نہیں ہے یہ سوڑا سا ڈر رہی ہے چونکہ جگہ بھی اس کی چینج کی ہوئی ہے اور بندے بھی ہیں ادھر اور کانٹا بغیرہ اس لیے جو ہے نا تھوڑی سی یہ ڈسٹرب ہو رہی ہے بہت ہے پی نا جاوے نہیں پیتے نہیں پیتے دودھ پیون دی بڑی شکین ہو دی ہیں یہ پیتے ہیں یہ آپ دودھ جتنا ہی نے پلا لیں یہ اتنا دودھ دیتی ہیں کچھا بس کر دیا نا تو دودھ آنا پچھے کلو پر واہ دے میں نہیں نہیں نکلے گا دوستو چوائی جو ہے وہ تقریباً ہو چکی ہے تو ابھی جو ہے ہمیں انشاءاللہ دو ایک منٹ تک جو ہے ریزرٹس جو ہے وہ آپ کو شیئر کرتے ہیں اس جانوار نے کتنا دو دیا یہ کنوے صبح میں جس کی چوائی ہو رہی ہے یہ دوسرے صبح میں یہ دوسرے میں یہ جہاں آپ کی ہوم بریڈ ہے میری ہوم بریڈ ہے اچھے سیمن کا ریزارٹ آپ کے سامنے ابھی آ جاتا ہے اچھا اچھا یہ کس بول کی بیٹی ہے یہ چار اس کا ریکارڈ تو میں آپ کو ابھی دیکھ کے بتا دیتا ہوں میں اس کی ماں کا نمبر انتر دس ہے اس کا باپ چار سو اکٹیس کی یہ بیٹی ہے اور اس کا نان ہے وہ دو سو چیہ سٹھ ہے جو جی آپ کو پورا تین چار نسلوں کا پورا پھر پاس پوری پیڈگری ریکارڈ میرے حال میں بریڈر بنتا ہی طرح جب اس کے پاس تین چار نسلوں کا ریکارڈ اور جانور دودھ ہی تب دیتا ہے جب تک آپ کے پاس چار نسلوں کا ریکارڈ ہے جانور نے آپ کو دودھ دیتا ہے بلکل ایسی ہی ہے بیس میں بھی ایسے ہی ہے جس بندے کے پاس ریکارڈ ہے اس کے جانور بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے تو چلیں جی دودھا آپ کے سامنے ہے وہ والا جو خالی برتن ہے نا اس کو ذرا دکھائیں خالی کر کے اس برتن کو اس کو خالی کریں جی یہ دوستوں کے سامنے یہ ایک دفعہ زیرو کریں اس کو چلائیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ زیرو ہویا ہے اب بارٹی رکھ کے پھر اس کو زیرو کریں جی زیرو کریں بارٹی کا دو کلو آٹھ سو پچاس ہے اس کو یہ زیرو ہو گیا یہ دوستوں کو دکھا رہے ہیں یہ سارا جو ہے ابھی یہ دیکھیں جی زیرو زیرو ہو گیا چلیں جی پہلے لے کے ہیں جو پہلے وہ ہے دس مہینے کی سوئی ہوئی ہے اس کو لے کے ہیں پہلے ایک سو چوبیس بٹا چودہ اس کا نمبر ہے ایک سو چوبیس بٹا چودہ چادہ جی ہے دو چوکی تھے زیرہ نال آجاو کیمرے دے بیچھے رہے کیمرے تو ادھر ادھر نہ ہوگا اگر دوسری سایڈتے ہو جاؤ بزرگو اگر اس نے ماشاءاللہ دودھ کیا ہے جی نو کلو چار سو برام نو کلو چار سو برام زبا دس ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے یہ جو ہوا ہے پنجابی بچ کیا ہے یہ تھی ایک خنگڑ گاہیں نا اور ان دا بچہ بھی توانا میں خواہیا بچہ بھی توانا سامنے اور اس نے نو کلو چار سو گرام دودھ کیتے ہیں جڑا کے انی کلو بندہ تقریبا انی کلو کچھ گرام گاٹے ایک دیندہ ایک دیندہ دے دس مہینے دی سوئیے پانچ مہینے دی گبن مینے دی گبن مینے دی گبن مینے دی دور دس ماشاءاللہ دوستو نو ملکنگ کروا کے خان دا مقصد ہی ہے کہ ساڑھی جی بریڈ ہے مضرب دے سی دس لانے او کسی چیز تو گھاٹنی اگر ہون دی پروپر شیڈنگ بیڈنگ اچھی ہو اسی دنیا نو بھائی شو کرتا ہویا کہ ساڑھا جانور دود نہیں دیندہ ساڑھا جانور دود دیندہ کوئی لینڈ آلے تا بڑھو جی ہے ایہ جانور دودی پھر زیرو کرو جی ہے ایہ 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 زیرو ہوگی لاؤ جی ہے جانور دودی دائی کوئی پانچ شے دیندہ ساتھ دیندہ ساتھ دیندہ اس نے بچہ دیتے ہیں جہاں ہی لائے توڑا پچھے ہو جائے ماشال کیا ہی بات زبردست 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 اے سہرے گیارہ کلو اے بارٹی ساف کرو نا کوئی دو گرام گاٹے تھے گیارہ کلو چھے سے پنجا گرام ہو جانا کمپیٹیشن ہوند ہے نا ایک کترہ ہی کافی ہے جی ایک کترہ بھی جڑ ہے نا اس سے سر دو دو ہے گیارہ کلو چھے سو پنجا گرام ماشال اللہ کیا ہی بات ہے اگر تھوڑا جائے نو ٹائم لے گا جی پیکتے جانتے بھی پچھے دن لیندی ہے جی ماشال اللہ ٹونٹی سیون کے جی پلاس ہے ٹونٹی سیون کے جی پلاس ہے دوستانے کمینٹ گار کے انسانوں دسنے ہیں کہ سائیوال نسل لیڈی اچھی نسل ہے ایک ایسی ہے اے تھوڑا سامنے لیشی ماشال اللہ